وہ شخصیات جو یقین کے عالی مقام پہ فائض المرام ہیں ان کی صحبت میں بیٹھا جائے اور اگر وہ شخصیات ہمارے اندر موجود نہیں ہیں تو ان کے حالات پڑے جائیں ان کے معاملات زندگی دیکھے جائیں تو اس سے پھر قیقن کا نور پیدا ہوتا ہے ان ناموں میں سے ان شخصیات میں سے جو یقین کے عالی مراتب پہ فائض المرام ہیں ایک نام خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تیقن کا جو جہاں ان کو نصیب ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک انوکھی کہانی ہے اس عنوان سے بہت ساری زندگی کے ان کے واقعات ہیں جہاں ہم تیقن کے عالی مرتبے پہ ان کو کھڑا دیکھتے ہیں ایمان لانے سے لے کر کے ویسال کے لمحات تک ان کی زندگی کا مطالعہ کر دیجئے جب میراج کا واقعہ ہوتا ہے تو ابو جاہل نے اس موقع کو غنیمت جانا کہ نو خیز مسلمانوں کو گمرہ کرنے کا یہ ایک ہتھیار میرے ہاتھ میں آگیا رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک اور مسجد اقصہ سے پھر دوبارہ مکہ تل مکرمہ تک مراجعت یہ ممکن ہی نہیں ہے ایک جسم کے لئے اور یہ جا کر آنے کی بات کرتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے میراج کیا ہے اور یہ دھنڈورہ پیٹتا پھر رہا ہے ابو جاہل اور جو بھی ملتا ہے اس کو کہتا ہے نئی کہانی سنی ہے وہ پوچھتا ہے تم سناو تو اس کو میراج کا واقعہ سنا کہتا ہے لو یہ کیا کہانی انہوں نے بیان کی ہے لوگ تو زبزب میں مبتلا ہوئے کچھے لوگ منحرف بھی ہوئے علامہ آلوسی شکری بغدادی علیہ رحمہ نے روح المعانی میں ذکر کیا ہے کچھ کچھے لوگ جو ہیں یقین کے اس مرتبے پہ جو ابھی نہیں پہنچے تھے وہ منحرف بھی ہو گئے ارتداد کی راہوں پہ آگئے تو اس کی ملاقات حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نو سے ہوئی اور کہا کہ ابو بکر کوئی نئی بات سنی کہا تم سنا دو کہا کوئی یہ کہے کہ رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصہ گیا ہوں پھر واپس بھی پلٹ کے آیا ہوں اور رات اب باقی تھی تو کیا یہ بات ماننے میں آتی ہے بلا تعمل کہا بلکل نہیں ماننے میں آتی کیسا ہو سکتا ہے سمجھا لوہا گرم ہو گیا چوٹ ٹکانے پہ بیٹھ جائے گی تو کہا جس کا کلمہ پڑھتے ہو اسی کا دعویٰ ہے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بغیر کسی تعمل کے کہا لَإِنْ قَالَهُ فَقَدْ صَدَقَ فَأُصَدْدِكُهُ اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ کا ہے میں تصدیق کرتا ہوں کہا ابھی تو آپ کہہ رہے تھے اگر کوئی کہے تو یہ بات ماننے میں نہیں آتی تو کہا وہ تو میں ابھی بھی اسی بات پہ کھڑا ہوں کوئی کہے تو بات ماننے میں نہیں آتی لیکن وہ کوئی تو نہیں ہے تو وہ کہیں گے اس سے بھی عجیب کہیں گے تو وہ ماننے میں بات آتی ہے مراج کی تصدیق کی وجہ سے آپ کا نام صدیق پڑ گیا تو یہ تیقن کی دولت کھڑے آپ کو اعجی فران Ish 러디 Afrin ۔ تخبدا من وبینnova Act solchen دلوما eri پڑا آپ کے لئے گھڑے آپ کا نام صدیق پڑے آپ دلوما